چہرے کو سندر بنانے کے لیے ہم بہت سارے اپائے کرتے ہیں بہت سارے میرمینڈیز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ساتھ ہی بہت سارے ٹریٹمنٹ بھی لیتے ہیں پھر بھی ہمارے چہرے کی جو پرابلم ہے وہ دور نہیں ہوتی تو آج جو آپ کے ساتھ میں ویڈیو سیئر کرنے والے ہوں اس سے آپ کے سکین کی پرابلم منٹوں میں دور ہو جائے گی اور یہ ہنڈر پرشن ایفیکٹیو ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر کرنا بالکل نہیں بھولے گا تو چلی step by step میرے پورے ویڈیو کو انجوائی کیجئے کہ آج آپ کے لیے میں کیا ایزی ہوم ریمیڈیز لے کے آئے ہوں جو آپ کی سکین کو بنا گا سندر پرست اور چمکدار کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو ہم اپنے ریمیڈیز میں جو لگاتے ہیں اپلائی کرتے ہیں وہ میس کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کو سب سے ہم تک تو یہاں پہ سب سے پہلے میں لوں گی وہ چیز ہے یہاں پہ دیکھیں سکراب میں لے رہی ہوں ہماریا کا نیم آپ کے پاس جو سکراب ہے آپ وہ لے سکتی ہیں بہت ہی تھوڑا سا لینا ہے ہمیں ایکچلی میرا سکراب بھی ختم ہو گیا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا میں لوں گی اتنا سا سکراب لینا ہے ہمیں اور اس میں ویسے نورمال سکراب تو ہمیں کرنا ہی ہے لیکن اس میں جو انگریڈینس لوں گی وہ ہے کافی کافی کو مکس کریں گے اس میں ہم کافی بھی ہاک ٹی سپول مکس کریں گے کیونکہ یہ گولڈ کا نیش کافی ہے تو یہ تھوڑا سا اس ٹائپ کا ہوتا ہے آئی مین تھوڑا سا دردرہ ہوتا ہے تو یہ اس پہ ہم مکس کر کے اس کے بعد اپنے فیل سپیس سے ہم اپلائی کریں گے یہ دیکھیں تو اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں اس لئے آپ کو بتاتے ہوں کہ آپ کو الگ سے پورا تیاری کے ساتھ آپ کو نہیں اپلائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں بس اس طرح ہینڈ پہ لینا ہے ہے باشا HOA самый ا Không lanar آپ کو کیا کرنا آپ کو کرنا ہے اپنے چہرے پہ اس ٹیم لینا ہے تو میرے پاس اس ٹیممار ہے یا یہ دہا تو اس سے میں اپنے چہرے پہ اس ٹیمم لوں گی اس ٹیمم لیتے ہوئے اس ہم پہ کرنا ہے اب اس ٹیممم لینا ہے ہمیں کیوں کرنا ہے کیونکہ اس ٹیممم لیتے ہوئے اگر آپ کر رہی ہیں تو آپ کے اوپن پورٹس جو ہیں جن کے روم چھدروں کی سمسیاں وہ ایزی طریقے سے دور ہو جائے گی اور بلیک ہیٹس وائٹس جن کے بہت سارے ہوتے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے اور آپ کے سکن بلکل ڈپلی کلین ہو جائے گی اور آپ کو فر نجر آئے گا تو یہ میں آج آپ کو کر کے لائک دیکھاؤں گی تو یہاں پر دیکھیں میں اپنے فیس پر اپلائی کروں گے اپنی سکن کو اچھی طرح کلین کر لینا ہے اگر آپ کے پاس اسٹیمر نہیں ہے تو آپ نورمل کسی بھی پتیلے میں یا باکٹ میں پانی گرم کر کے اسے بھی اسٹیم لے سکتی ہیں یا تویل کو آپ ڈپ کر کے اپنے چہرے پر پانچ منٹ تک اس طرح کور کر کے بھی اسٹیم لے سکتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں یہاں سے اسٹیم لیتے ہوئے سکرپ کروں گی تو بھی تھوڑا دیر میں اسٹیم دیکھیں میں لینا شروع کروں گی کیونکہ ابھی میں نے لگا ہے اور یہ بہت ہی جی ہے اپنے چہرے پر یہ دیکھیں یہاں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اسے باہر آرہا ہے جو ایر اسٹیم لینا ہے اسٹیم ہمارے چہرے کے لیے بہت ہی ضرور ہے کیونکہ عام طور پر چہرے پر ہمارے جیتنے پروبلم ہوتے ہیں جیسے کی کیل موہاں سے بلیک ہیڈ، وائٹ ہیڈ، رنگ کل اور ہمارے چہرے پر جھوڑیاں جھائیاں اور سانتھی ہمارے پورٹ جو ہیں یعنی کی روم چھتے جو اپن ہوتے ہیں جنہیں ہم چھوٹے چھوٹے خردیرے دیکھتے ہیں تو اپن پورٹ کی سمجھ سے آج سب ہی کو ہوتی ہے اور اسے ہم دور کرنے کے لیے بہت سارے ٹریٹمنٹ اپلائی کرتے ہیں ہمارے چہرے پر یا پارلر جا کے بھی مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں لیکن ہمارے چہرے سے جو پروبلم ہے وہ دور نہیں ہو پاتی وہاں کی وہی رہ جاتی ہے کیونکہ چہرے کی کھوئی رونک لوٹانے کے لیے فیس پیک سکربنگ کے ساتھ ساتھ اور بھی جو سب سے زیادہ جروری ہے وہ ہے اسٹیمنگ اگر ہم فیس پیک سکرب کرنے کے ساتھ اسٹیمنگ لیتے ہوئے سکرب کر رہے ہیں تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے یہ ایک سستہ اور اچھا ہمارے سوری سکین کے لیے ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کے سکین سے گندگی کو باہر کرتا ہے ساتھ ہی آپ کے چہرے پر جمعی دھول مٹی گندگی کو بھی ساف کرنے کے لیے اسٹیمنگ بہت ہی بہترین آپشن ہے اسٹیمنگ ہمارے چہرے سے ڈیڈی سکین آسانی سے باہر نکالتی ہے ساتھ ہی پورٹس کلیر ہو جاتے ہیں اور آپ کی توجہ کو سانس لینے میں مدد ملتی ہے جس سے کی آپ کے چہرے پر جو اوپن پورٹس کی سمسیاں وہ ختم ہو جاتی ہے ساتھ ہی آپ کے چہرے پر بلیک ہیٹس کی سمسیاں سے آپ پریشان ہیں تو اس طرح آپ اسٹیمنگ لیتے ہوئے اگر اسٹیمنگ کرتی ہیں تو یہاں پہ آپ کو کافی حد تک مدد ملے گی ساتھ ہی آپ کے سکین کلیر ہوں گی اور اس کے لیے آپ کو اپنے چہرے پر کم سے کم یہ اسٹیمنگ کی جو پروشیس ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسٹیمنگ لینے کے بعد بھی اسٹیمنگ کر سکتی ہیں تو اسٹیمنگ اگر لے رہی ہیں اگر آپ کے پاس اسٹیمنگ نہیں ہے تو پہلے آپ 5 سے 10 منٹ اپنے چہرے پر اچھی طرح اسٹیمنگ کر لیجئے اس کے بعد ہی آپ چہرے پر مساج کیجئے یا آپ اسکرابنگ کیجئے ساتھی آپ کے چہرے پر بڑھتی عمرے کے ساتھ جو جھوریاں جھائیوں کی سمسیہ ہیں وہ دور ہوگی اور آپ کے اسکین پر ایک نیچرل ڈکھا رہا گا اسکین ٹائٹ ہوگی اور چہرے پر ہمیشہ موسٹر بنا رہے گا چہرے سے ڈرائنیس کی جو پروبلم ہے وہ دور ہو جائے گی اگر یہ پروشیس آپ اپلائی کرتی ہیں تب جب چہرے کے اندر کے اوئل گلینڈس گندگی سے بھر جاتے ہیں پھر کلمہا سے ٹیک کرتے ہیں یعنی کہ کلمہا سے کی سمسیہ چہرے پر ساپ دکھائی دینے رکھتی ہے تو ایسے میں اس ٹیمنگ ہمارے چہرے کے اندر کی گندگی کو باہر نکالتا ہے ساتھی ہمارے چہرے پر جسے بھی بلیک ہیٹس وائٹ ہیٹس ہیں وہ بھی آپ کو بہت دوگ ہوتے ہیں کہ انہیں ہٹانے کے لیے پارلر جانا پڑتا ہے اور اس کے لیے سامنے اور پیسے دونوں خرچ کرنے پڑتے ہیں تو گھر پہ آپ ایسی طریقے سے یہ ٹریٹمنٹ لے سکتی ہیں اور آپ کو فرق نہ جرائے گا تو یہاں پہ دیکھئے میں نے ایسے اپنے چہرے پر سٹیم لے لیا ہے اب اسے ہم ایک ٹویل کے ہرپ سے اس کو کلین کریں گے اب کیا کرنا ہے کہ اس کرپ دیکھیں میں نے اچھی طرح کر لیا ہے اب اپنے کسی بھی ٹویل کو گلا کر لیے اور اس سے اس طرح کلین کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈپلک کلین ہو گیا یہ اس کرپ اچھی طرح کرنے سے اور اس کو اچھی طرح ہم کلین کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ فیش واس بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں سیپ ٹویل سے یہ کلین کروں گی کیونکہ یہاں پہ ابھی ایک سٹیپ اور ہے جو ہمیں کرنے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اپنے فیش کو اچھی طرح کلین کر لیا کتنا ڈپلک کلین لگ رہا ہے یہ دیکھیں اور اب کیا کر رہا ہے کہ اب فیش میں ایک ماسک لگاؤں گے اپنے فیش پر تو وہ ماسک ہے یہ چارکول کا ماسک میں اپنے فیش پر اپلائی کروں گی اگر آپ چاہیں تو آپ DIY کوئی بھی اپلائی کر سکتے ہیں ماسک تو یہ کیونکہ ابھی میں نے اسٹیم دیا ہے اس کو لگانے سے بہت ہی زیادہ آپ کو فرق نہ جرائے گا تو یہاں پہ بینہ ٹائم ویسٹ کے سب سے پہلے ماسک اپلائی کر لیتے ہیں اب اسے میں نے اپنے فیش پر اپلائی کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسے جب بلکل اچھی طرح سک جائے تو پھر اس کو ہم پیل اپ کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم اپنے فیش سے نکال لیں گے اس کو جب اپنے فیش سے ہم نکال دیں گے تو تھوڑا سا پین ہوگا دیکھیں ماسک اچھی طرح سک گیا اور اس سے ہم جہلکل کے ہاتھوں سے اس طرح نکالیں گے کیونکہ اس کو نکالنے میں تھوڑا سا پین ہوتا ہے اور یہ ہمارے چہرے پہ لگانے کے بہت ہی فائدے ہیں یہ آپ کے اسکین کو ڈیٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ساتھ ہی آپ کی پچھا اگر تیلی ہے تو فیس ماسک آپ کی اسکین سے صدیوں کو نکالنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کی اسکین کو سوست اور صندر بنانے میں حیرت کرتا ہے یہاں پہ آپ کی اسکین پہ جو بلیک ہیٹ وائش ہیٹ ہیں وہ اس طرح اسٹیم اور سکرپ کرنے کے بعد یہ ماسک لگانے سے آسانی سے دور ہوتے ہیں ساتھ ہی فیسیل ہیر آپ کی ہیر سے نکال جاتے ہیں فیس سے اور آپ کی اسکین بلکل کلین لگتی ہے اس طرح یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فیس کو ابھی بلکل نورمل پانشے واش کر لیا ہے تو اسکین کتنی کلین لگ رہی ہے کتنا اچھا گلو ہے اسکین پہ اور اگر آپ کی اسکین پہ زیادہ پروبلم ہے اور بلیک ہیٹ وائٹ ہیٹ کی پروبلم زیادہ ہوتی ہے تو اسے ویک میں ٹو ٹائم آپ کو ضرور کیجئے اپنے فیس پہ آپ کو فرق نظر آئے گا تو آج کی ویڈیو اتنا ہی آپ کو میرے ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولے گا تو چلیئے اسی طرح کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے بار ٹیک کیئر پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں موسیقی